انڈونیشن کے جاوہ ساحل کی مشہ کی جانب ایک فالہ تشوشہ موجود ہے جو آجین کے نام سے مشہور ہے یہاں پر سکڑوں کی تعداد میں کانکون کام کرتے ہیں سارے دن زہریلی گئے سے لڑتے ہوئے کے اندرک کی کانکونی کے لئے یہاں کام کرنے کے حالات خطرے سے خالی ہیں یہاں کام کرنے وعدے کانکونوں کی عمر پچاس سال سے زائد نہیں ہوتی یہاں کانکون نوے کلو گوزن کی ٹوکیوں اٹھاک اپنے گندوں پہ لات کر پہار اترتے اور چڑھتے ہیں ماچس سے لے کے روڑ در اور کاسمیٹک کے پروڈکٹ تک بھی استعمال ہوتا ہے یہ شکر کو سفید کرنے میں بھی کام آتا ہے دنیا میں استعمال کرنے والا گندک آئل اینڈ گیس چپینگی سے حاصل دیا جاتا ہے گندک کانکونی کے ذریعہ حاصل کرنا نافیت ہو چکا ہے یہاں کے ہوا سو ڈگری پرین ہائٹ سے زیادہ گھرم ہے اور یہاں پر دنیا سے سب سے زیادہ زہریلی جھیل بھی پائی جاتے ہیں یہاں دو قسم کے زہریلے گھوار اٹھتے ہیں پہلا وہ جو آتشا کی گھرائی سے پائی کے ذریعے نکالا جاتا ہے اور دوسرے قسم کا گھوار بہت زیادہ خطرناک جو جہرابی جھیل سے خارج ہوتا ہے جو جان لیوہ بھی ہے وہ دیکھتے ہی کانکون جگہ چھوڑ دیتے ہیں کرونا سے پہلے یہاں پر پتیس سن تک کا روزانہ گھنٹک نکالا جاتا ہے جو اب دس سن تک رہ لیا ہے یہاں کانکون دو چھٹوں میں کام کرتے ہیں کانکونوں کو روز صبح کو جل سے زل پہنچنا ہوتا ہے تاکہ وہ گھنٹک نکال سکے کیونکہ دن دلتے ہی ہواں کا رکھ تیز ہو جاتا ہے اور گھنٹک نکالنا مشکل ہو جاتا ہے یہ غبار سہت کیٹے نقصان دے ہیں لیکن یہ غبار بہت ضروری ہے آتش فیصہ سے نکلنے والا غبار بہت ضروری ہے گھنٹک کی پیداوار کے لیے یہ کیسے کام کرتا ہے جب یہ گھرم گھبار تھنڈی ہواں سے ٹکراتے ہیں تو یہ پانی کی شکل اکتیار کر لیتا ہے اور پائپ کے ذریعے ٹپکنے شروع ہو جاتا ہے جب یہ تھنڈا ہو کے جم جاتا ہے تو گھنٹک پیلی شکل اکتیار کر لیتا ہے پھر کانکون ان بڑے ٹکڑوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں گھنٹک کے دھورے رنگ کی وجہ سے اسے شیطان کا سونا کہا جاتا ہے کسر سے گھنٹک کو چھونے سے کانکونوں کے آہپوں میں چھانے اور سرک دھپے پڑ جاتے ہیں اسی علاقے میں آتش فشا پاہر سے دو میل دور ایک گھنڈک کا کارخانہ موجود ہے یہاں سے گھنڈک کارخانے لے جایا جاتا ہے وہاں پر گھنڈک کا وزن کیا جاتا ہے اور وزن کو بتا دے کانکونوں کو یہ جرت دی جاتی ہے پھر گھنڈک کو کئی مرحلوں سے گزارا جاتا ہے سب سے پہلے اسے اُبالا جاتا ہے اور چھنگا سے چھانا جاتا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی آلوگی نہ رہے جیسے کہ مٹی اور ریت پھر اس کو فیکٹری کی زمین پر بچھایا جاتا ہے تاکہ یہ تھنڈا ہو سکے سکرے گھنڈ اسے توڑا جاتا ہے اور چھنگی کے گھارخانے بھیجا جاتا ہے گھنڈک کو ایک عمل کے ذریعے گھنڈک کا تیزاب بنایا جاتا ہے جو جنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کے نکل ہے گھنڈک کے تیزاب کو ہر چیز میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے ماچس، آتش بازی کے پٹاخیں آروڈ، ڈیٹرجنٹ، کاغذ اور بیٹریز میں اسی سے چینی کو سفید بھی کیا جاتا ہے ربر بنانے کے لیے گھنڈک کا تیزاب ضروری اجزہ ہے اور یہ شراب بنانے کے بھی کام آتا ہے دنیا کا 98 فیصد گھنڈک آئل اینڈ گیس کمپنی سے حاصل کیا جاتا ہے ان کمپنی سے بننے والا خالص گھنڈک ہیمیائی خات بنانے کے کام آتا ہے آج گھنڈک کی صدد کی مالیت ہیل اور گیس کمپنی سے تیرہ بلین ڈالر اور امید کی جاتی ہے آگے جا کے بڑھے گی ان کمپنی کے وجہ سے قدرے تی طور پر حاصل کرنے والا گھنڈک کی قیدر میں کافی کمی ہائی ہے کیونکہ آتش وشہ سے حاصل کرنے والا گھنڈک خالص نہیں ہوتا یا تو وہ تیزابی ہوتے یا اس پر ریت ملی ہوتی ہے آئیچن دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں سے گھنڈک کی کانکو نہیں کی جاتی ہے آئیچن ابھی بھی گھنڈک کی کانکو نہیں کیوں کی جاتی ہے کیونکہ اس علاقے میں اس سے بہتر کام ہوئے نہیں ہے اس کانک کھلے ہونے کی دوسری وجہ سیاحت ہے یہاں رات میں سیاہ نیلی آگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں جو گھنڈک کی قیدر سے لکلتی تھے یہاں سے سیاہ گھنڈک کی بنیوی اشیاء یادکار کے طور پر لے جاتے ہیں